کچھ دن قبل چودہ سال لڑکی دعا زہرہ کراچی سے اقواہ کر لی گئی تھی لڑکی سکول کی طالبہ تھی اور ساتھ کی کلاس میں پڑھتی تھی والدین نے پولیس میں ریپورٹ درج کروائی پولیس لڑکی کو کئی دن سے تلاش کر رہی ہے لڑکی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا تاہم اس واقعے نے اب ایک نیا مور اختیار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق کچھ دن قبل پولیس حکام نے کہا تھا کہ دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے تمام کیمرو کی سی سی ٹی فوٹیج کو عمل میں لائے جائے گا ایسا کرنے پر پولیس کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پر شبہ ہوا ایک سکول کی طالبہ کار میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ جا رہی تھی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے منظرے آپ پر آتے ہی مشہور ہو گیا کہ دعا زہرہ اغوان نہیں ہوئی بلکہ خود ہی کہیں فرار ہوئی ہیں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج سے کار کا ایڈریس وغیرہ پتہ لگایا اور چھاپا مارا تاہم وہ لڑکی دعا زہرہ نہیں تھی بلکہ ویڈیو میں موجود لڑکی صوبیہ ہے جس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں پولیس کے جانب سے کسی اور لڑکی کی فوٹیج دکھا کر اسے دعا ثابت کرنے کی غلط کوشش پر ایسے چوک کو معتل کر دیا گیا اس واقعے کے بعد معاملہ مزید گھمبیر ہو گیا ہے دعا زہرہ کے والد نے کہا ہے کہ افعائیں پھلا کر کیس کو خراب نہ کیا جائے ان کی بیٹی فرار ہونے والی نہیں تھی اس کو سچ مجھ کسی نے اغوا کر دیا ہے دعا کے والد نے کہا ہے کہ جس ٹائم دعا زہرہ اغوا ہوئی اس وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے جس سے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعا زہرہ کے اغوا میں علاقے کا ہی کوئی آدمی ملوث ہے بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ دعا کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی دوسرے جانب تفتیش میں لڑکی کے والد کے بھی متضاق بیانہ سامنے آ رہے ہیں والد کا کہنا ہے کہ دعا ساتھویں جماعت کی طالبہ تھی اور ڈیڑھ سال سے سکول نہیں گئی تحقیقات نے پتا چلا ہے کہ دعا تیسری جماعت سے سکول ہی نہیں گئی تفتیشی حکام نے دعا کیا ہے کہ پولیس نے نیجی سکول کے پرنسپل ساتھی طالبہ سے بھی معلومات حاصل کی ہیں جبکہ گھر میں لگے انٹرنیٹ ڈیوائز سے بھی اہم شواہد ملے ہیں پولیس کا دعا ہے کہ کورٹ میریج اور پسند کی شادی سے متعلق سرچ ہسٹری بھی ملی ہے معاملے کی اصل تک پہنچنے کے لیے اب وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے بھی متحرک ہو گیا ہے شہ فیصل گولڈن ٹاؤن سے پانچ روز قبل لا پتہ ہونے والی دعا زہرہ کے گھر کا ایف آئی اے کی چار اپنی ٹیم نے دورہ کیا ایف آئی اے کی ٹیم نے دعا زہرہ کے اہل خانہ سے بات چیت کی اور لڑکی کی سوشل میڈیا ہسٹری آن لائن گیم کی تفصیلات بھی حاصل کی